بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 18 اپریل 2023 بروز منگل 27 رمضان بامتام 1644 سیچری سعودی عرب کی تعدادرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کے گھر ملکیوں کے لئے حملاتے ہیں تو محمد حنڈی قبریں آج کے نیز بلیٹرین میں بھی نہیں اور اہم اپڈیٹس ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز تحجد کے روح پرور مناظر کی تصویری جھلکیاں سعودی قبر ساندارے نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزشتہ سب نماز تحجد اور دعا کے جذباتی مناظر کی تصویری جھلکیاں چوری کی ہیں ایس پی کے مطابق ماہ رمضان کی بناسبت سے مدینہ منورہ کی اس بابر کے مسجد میں آنے والے زائرین اور نمازیوں کو صدارت عامہ برائے جملہ امور حرمین شرفین کے اہلکار رہنمائی کرتے ہوئے پرسکون محور میں عبادت کے مواقع فراہم کرتے ہیں سعودی عرب نے ایک سو چار خوصی قیدی رہا کر دیئے عرب ممالک کا خیر مقدم اتحادی افوانچ کے تجوان برگیڈی اور چرنرل ترکی علمان کی نکاحہ کے جنگی قیدیوں کے تبادے کے سنسلے میں ایک سو چار جو حوصی قیدی ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے سعودی پرسجنسی کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے قیدیوں کی رہائی انسانی بنیادوں پر کی گئی ہیں اس اقدام کا مقصد بہران کے سیاسی حل کی طرف پیش قدمی اور یمن کے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر ختم کرنا ہے سرجمان نے کہاں حوصی جنگی قیدیوں کی رہائی عالمی ریڈ ٹرانس کے تعاون سے کی گئی ہیں اس کے علاوہ عرب ممالک اور تنظیموں نے یمنی حکومت اور حوصیوں کے ترمیان تین دن تک کامیابی سجاری رہنے والے قیدیوں کے تبادے کو سرہا ہیں جمعیرات کو عید کا چاند نظر آنا ممکن نہیں بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے سربرا انجینئر محمد شوقت نے کہا کہ جمعیرات کو عید کے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں سبق ویب سائٹ جمدابک انہوں نے کہا کہ فلکی حساب سے عید ہفتہ 22 اپریل کو ہوگی انہوں نے کہا سعودی عرب سمیت بیشتر عرب اور اسلامی مالک جمعیرات کو عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تاہم اوزن جو ہے وہ ننگی آنکھ سے تو دور جو ہے وہ جدید ترین دور بینوں کی مدد سے بھی چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جمعیرات 29 رمضان جو ہے اس کو عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں چاند نظر آنے پر قریبی عدالت میں پہنچ کر اپنی گواہی کو روجسٹر بھی کروائیں مجد نفی کا سبیل زمزم پروجیکٹ رمضان و مبارک میں 26000 افراد مستفید مجد نفی کی امور کی اجنسی نے رمضان و مبارک میں مجد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبیل زمزم پروجیکٹ کے حوالے سے کام تیز کرتیا یہ پروجیکٹ ایک وقت میں بیاسی افراد کو خدمات فرام کرتا ہے رمضان کے آغاز سے لے کر اب تک 25 دیروں میں اس پروجیکٹ سے 26000 لوگوں نے فائدہ اٹھایا انتظامی نے بتایا کہ سبیل زمزم 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے شرائط کو پڑھنے کے بعد الیکٹرک پورٹل کے ذریعے افراد اور مساجد کے لیے یہاں سے پانی لینے کے لیے ریزرویشن کی جاتی ہے یہ پروجیکٹ بھی مجد نفی کی امور کی اجنسی کی طرف سے نمازیوں اور ظاہرین کو عالمیار کے ساتھ بہترین خدمات کی پراہمی یقینی بنانے کی ایک کوشش کے طور پر سامنے آیا ہے مجد حرم میں موبائل فون کے لیے چارجنگ پلیٹ فارم کا افتتہ سعودی عرب نے مجد حرم میں موبائل فون جو ہے وہ اس کے چارجنگ کے لیے الیکٹرانک پلیٹ فارم کا جو ہے وہ ایک چارجنگ پلیٹ فارم کا افتتہ کیا ہے عرب میڈیا کے مطابق صدا تیامہ برائے موری حمین شرفین کے جنرل صدر الشیخ ڈاکٹر عبدالعہمان بن عبدالعزیز السعودیس نے زیوفر عمان اور اتقاف میں بیٹھنے والوں کی خدمت کے طور پر موبائل ڈیوائسز کو چارج کرنے کے لیے موبائل چارجنگ پلیٹ فارم کا افتتہ کیا ہے اس لسلے میں خانہ کامر کے غلاف اور انجینرنگ جو ہے وہ تقنیقی اور آپریشنل عمور کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس کے سسٹن انجینئر سلطان بن آتی الکرشی نے وضاحت کی ہے کہ یہ ایلیڈی سکرین سے لیے سے ایک فکس چارجنگ پلیٹ فارم ہے سکرین پر چارجرز کے استعمال کا طریقہ کار دکھائے جاتا ہے اس میں تین کیبل سے لیے مددد موبائل چارجرز ہیں جو تمام سوار جو سمارٹ ڈیوائسز ہیں اس کو فاسٹ چارجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ چارج کرنے میں مدد دیتے ہیں ہرمین شرفین کے عمور کے منتظم جو ادارے ہیں اس نے بتایا کہ مجد و حرم میں رمضان و مبارک کے آخر اشرا میں خواتین کے بڑی تعداد بھی ادکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور خواتین کی خدمت کے عمور کے ایجنسی نے تیاریاں کی ہیں مجد و حرم میں ادکاف کی عبادت میں مشغول خواتین کے لیے خصوصی یونٹس بھی خدمات انجام دے رہے ہیں شیخ حمدان کا امام اور موازن حضرات کے لیے گولڈن ویزے کا اعلان دبائی کے ولی احد جو ہے وہ شیخ حمدان نے گرمل کی امام اور موازن حضرات کے لیے گولڈن ویزے کا اعلان کر دیا اماراتی میڈیا کے مطابق دبائی کے ولی احد شیخ حمدان بن محمد بن راشدان مکتوم نے عدد الفضر کے موقع پر متعدد آئمہ مبللکین اور مذہبی محققین کو گولڈن ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان کیا گیا یہ فیصلہ یو اے کے نائب صدر اور وزیر آزم اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشدان مکتوم کی حضائر پر کیا گیا امارات کے میڈیا آفیسے جاری کیا گیا بیان کے مطابق جن لوگوں کو گولڈن ویزا نوازہ کیا ہیں ان میں آئمہ موازن مبللکین مفتی اور مذہبی محققین شامل ہیں جنہوں نے دبائی میں اپنے کام کے بیس سال مکمل کر لیئے انہیں رواداری کی اقدار کو پھیلانے میں ان کی کوشوں کے تعریف کے سسلے میں مالی احضار بھی ملے گا ساتھ سیاحتی ایک سرگرمیاں جس کی پریکٹیشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو لائسنس کی ضرورت ہوگی سعودی بزارتے ٹورزم نے بتایا ہے کہ ساتھ سیاحتی ایک سرگرمیاں جن کے لیے اس کے پریکٹیشنرز کو لائسنس حاصل کرنا ضروری ہے اور انہیں بتایا کہ فراہم کی جانے والی خدمات کے میار کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سرگرمیاں ہیں سفر سیاحتی رہائش کی سہولیات اور اس کے علاوہ جو ہے پرائیوٹ جو ہے وہ ریزیڈنس کی سہولیات یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ ٹورسٹ گائیڈ ٹورسٹ کنسلڈنسی اور یہ تمام چیزیں انہیں کہا کہ یہ نئے قانون کی خلافردی کرنے والوں سے اپنی جو شرائط ہیں وہ درست کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ لائسنس جاری کروائے جائے ہیں اس کے علاوہ جو بھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی پیکٹس کرتا ہوا پایا جائے گا اس پر جرمانہ آئید کیا جائے گا جو کہ ایک میلین ریال تک بھی ہو سکتا ہے نیوم کے علاقے میں فلم انڈسٹری کے لیے منفرد پیشکرش سعودی عرب میں پانچ سو بلین ٹولر کے گیگا پروجیکٹ جو ہے اس کے نیوم میں ایک نیا میڈیا انڈسٹری کے لیے نیا ساؤنڈ سسٹم جو ہے جو سٹیج لانچ کیا گیا ہے جس کے لیے منحقہ دو روزہ جو ہے ایونڈ میں بینر قامی ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے ایک سو چاریس سرکردہ شخصیات کی میزبانی کی ہے عرب نیوز کے مطابق نیوم میں ہونے والی اس دور اوزہ تکریبات میں میڈیا پروجیکٹ کے مراحل فلم پرڈکشن کے لیے سہولیات اور خاص طور پر مقامی انڈسٹری کے لیے مختلف پروگراموں کے لیے جو ہیں وہ روشنی بھی ڈالی گئی ہے امیر مقام کرما کا حاجیوں کو فراہم کی جانے والی ٹرانسپورٹ سلسیز کے میار کا جائزہ لینے کا حکم مقام کرما کے امیر اور حرمین شرفین کے مطولی کے مشہیر اور حاج اور عمرہ ظاہرین کے نقل و حمل کی نگرانی کرنے والی سپریم آتھورٹی کے چیئرمین شہزادہ خالد الفیصل نے جو ٹرانسپورٹ کے میار کا بریق بینی سے جائزہ لینے کی ہدایات چاری کی ہیں عمرہ ظاہرین اور نمازیوں کو مجھد و حرم میں آنے اور جانے والوں کو فراہم کی جانے والی جو خدمات ہیں انہوں نے کہا کہ عمرہ ظاہرین کو ذمہ داری سوپی کی ہے جس کی نمائندگی دو مقدس مزاجر انسٹیٹوٹ بائے حج اور عمرہ ریسرچ کے متولی نے کی ہے وہ فیلڈ مشاہدات کی نگرانی اور ریکارڈنگ کے بعد اس کا جو ہے متعلیہ کریں گے انسٹیٹوٹ کے دین ڈاکٹر عدنان الشہرانی نے کہا کہ ریسرچ ٹیم رمضان و مبارک کے مقدس مہینے میں آپریٹنگ پیریڈ کے دوران جو مشتہ حرب سے آنے اور جانے والی جو تقریباً 650 بسوں کے سفر کے جو اوقات ہیں ان کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ کس وقت وہاں سے چلتی ہیں کس وقت وہاں پر پہنچ رہی ہیں ایک بس سے دوسری بس کے درمیان کتنا سفر جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے مسافروں کو وہاں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے دوسری بس تک کے لیے کتنا جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پیکنگ ایریہ ہے اس میں رکنے کا کتنا وقت ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا جائزہ دیا جائے گا تاکہ جو ہے حج اور عمرہ کے لیے جو ظاہرین ہیں ان کو بہتر سفر جو ہے وہ فراہم کی جا سکے فلاہی کاموں کے لیے قومی جو مہم ہیں احسان اس کے تیسری ایڈیشن میں ایک بڑی کامیابی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ جو عطیات کی مالیت ہے وہ 600 ملین ڈیال سے زیادہ ہو گئی ہے یہ مہم اپنے تیسرے سال میں ربضان کے مقدس مہینے کی انیس تاریخ کو شروع کی گئی تھی جس میں دو مقدس مساجد کے متولی شاہ سلمان اور ولی حید کی جانب سے کل ستر ملین ڈیال کے دو فراہ دلانہ اتیات بھی کیے گئے تھے بارش کے موضوع میں ڈرائمین کے حوالے سے شہرہوں پر سفر کرنے والوں کو محکمہ ٹرافک کے مشورے جو ہے بارش کے دوران گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ چھوڑنا ضروری ہے خلاوردی کی صورت میں ہاں سے ایک امکان بڑھ جاتا ہے محکمہ ٹرافک کے مطابق اگر گرد علوض ہواوں سے حد نظر محدود ہو جائے تو ایسی صورت میں ہیزرٹ آن کر لیے جائیں اور گاڑی کے رفتار آہستہ کر دی جائے ٹرافک پولیس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بارش کے دوران زیرے آب علاقوں اور تلابوں سے دور رہا جائے اور اس کے علاوہ آپ کو ہائی ویس پر جو ہے سفر کرنے سے پہلے گاڑی کے وائپرز اچھی درہ چک کے لیے جائیں اگر گاڑی کے وائپر مناسب نہیں ہے تو انہیں تبدیل بھی کیا چاہے سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر سترہ اپریتگو کاروبار کے غاز پر سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان رہا سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروکت ہونے والا اکیس کیرٹ کا سونہ دو سو گیارہ اکتیس ریال میں جہاں وہ دستیاب رہا اور اس کے نوہ چوبیس کیرٹ اگرام سونہ دو سو اکتالیس کی شہریہ انچاس ریال اور بائیس کیرٹ سونہ دو سو اکیس کی شہریہ سینتیس ریال میں دستیاب رہا اور اس کے نوہ اٹھارہ کیرٹ سونہ ایک سو اکاسی شہریہ بارہ ریال میں دستیاب رہا ولیہ حیش حضرت محمد بن سلمان سے سعودی جو خلا نورد ہے ان کی ملاقات سعودی پریس ایجنسی کے مدابی خلای مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ہونے والی ملاقات کے دوران ولیہ حید نے خلا نوردوں کی کامیابی کی امیز ظاہر کی ہیں واضح رہے کہ پہلی سعودی خاتون خلا نورد ریانہ برناوی اور علی الکرنی یکمائی کو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن جائیں گے ملاقات کے دوران ولیہ حیش حضرت محمد بن سلمان نے خلا نوردوں کے حوصلے برند کیے اور انہیں سعودی عرب کا صفیر قرار دیا بات کریں گے سعودی عرب کے مخصف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں پاکستان کے بات کرتے ہیں پاکستان کے لئے فوری بینک دے رہا ہے چوہتر روپے بیس پیسے ایسٹری سی پی دے رہا ہے چوہتر روپے پینتاریس پیسے تحویلہ لاجی دے رہا ہے چوہتر روپے پچاس پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے چوہتر روپے اٹھاون پیسے منی گرام چوہتر روپے پینتیس پیسے ٹیلی منی چوہتر روپے اور چالیس پیسے دے رہا ہے انڈیا کے بات کرتے ہیں انڈیا کے لئے فوری بینک دے رہا ہے ایکیس روپے آٹیس پیسے ایسٹری سی پی دے رہا ہے ایکیس روپے بیاریس پیسے تحویلہ لاجی دے رہا ہے ایکیس روپے پینتاریس پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے ایکیس روپے تر اپن پیسے منی گرام دے رہا ہے اکیس روپے اور تاریس پیسے انجاز بینگ دے رہا ہے اکیس روپے اور بتیس پیسے یہ تمام آپ تکانیز بلیٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام چہ بچے کانیز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتھ ہم آپ سے جانتا چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم